موسیقی موسیقی عزیز طلبہ و طالبات اور سامعین آداب ارض ہے مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر محمد نصیم الدین فریس آپ سب کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ آج کے سبخ کا عنوان ہے اردو کی پہلی داستان سبرس آج کے اس سبخ میں ہم سبرس کے مصنف ملہ وجہی کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کریں گے سبرس کے ماخص پر روشنی ڈالی جائے گی سبرس کی عدبی و فنی خصوصیات کا مطالعہ کیا جائے گا اور سبرس کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تو آئیے سب سے پہلے ہم سبرس کے مصنف ملہ وجہی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں سبرس اردو نصر میں پہلی عدبی تصنیف پہلی داستان اور پہلی تمثیل ہے یہ دکنی زبان میں ہے خدیم اردو یا دکنی زبان میں سبرس سے پہلے بھی بعض رسائل لکھے گئے جیسے خیر البیان اور کلمت الحقائق وغیرہ لیکن ان رسالوں کے موضوعات مذہبی ہیں ان میں عرفان و تصوف کی باتیں بیان کی گئی ہیں سبرس غیر مذہبی اور خالص عدبی نصر کا بھرپور نمونا ہے یہ ملہ وجہی کی تصنیف ہے سبرس کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے خبل آئیے ہم پہلے اس کے مصنف وجہی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں وجہی دکنی زبان کا نہیت عظیم سخنور اور باکمال نصر نگار تھا اس کا پورا نام حسد اللہ اور وجہی تخلص تھا وہ بڑا عالم اور فاضل واقع ہوا تھا اس لئے لوگ اسے احتراماً وجہی کہتے تھے وجہی کے آبا و اجداد خراسان کے رہنے والے تھے لیکن وجہی کا وطن تلنگانہ تھا اپنی شاعری میں اس نے تلنگانے کی والہانہ تعریف کی ہے دکنی زبان کے بیشتر شورہ کی طرح وجہی کے حالات زندگی پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے اس کے سنِ ولادت اور سنِ وفات کا بھی پتا نہیں چلتا محققین کا قیاس ہے کہ وہ 968 حجری مطابق 1560 عیسوی اور 973 حجری مطابق 1565 عیسوی کے درمیان پیدا ہوا اس نے خطبشاہی خاندان کے چار بادشاہوں سلطان ابراہیم خطبشاہ، سلطان محمد خلی خطبشاہ، سلطان محمد خطبشاہ اور سلطان عبداللہ خطبشاہ کا زمانہ دیکھا ابراہیم خطبشاہ کے زمانے میں وہ پیدا ہوا محمد خلی خطبشاہ کے اہد میں اس کی شاعری عروج کو پہنچی محمد خلی خطبشاہ نے اسے اپنے دربار کا ملک الشورہ مخرر کیا محمد خطبشاہ کے زمانے میں وہ گوشہ گمنامی میں چلا گیا عبداللہ خطبشاہ کے اہد میں اسے دوبارہ شاہی دربار میں رسائی حاصل ہوئی عبداللہ خطبشاہ کے اہد ہی میں اس کا انتخال ہوا قیاس کیا جاتا ہے کہ وجہی نے 1076 حجری مطابق 1665 عیسوی اور 1033 حجری مطابق 1672 عیسوی کے درمیان وفات پائی سبرس کے ایک مخطوطے پر درج عبارتوں سے پتا چلتا ہے کہ وجہی کی قبر حیدرباد کے ایک صوفی بزرگ سید حسن برانا شاہ صاحب کی درگاہ کے احاتے میں ہے لیکن قبر کی نشاندہی نہیں ہو سکی وجہی صرف شاعر و عدی بھی نہیں بلکہ بلند مرتبت عالم و مفقر بھی تھا اسے قرآن و حدیث اور عربی و فارسی میں بڑی مہارت حاصل تھی وہ تصوف پر بھی کامل عبور رکھتا تھا ایک روایت کے مطابق وجہی کو چشتیا سلسلے میں شاہ علی متقی سے بیعت و ارادت حاصل تھی وجہی کی تصانیف میں مسنوی خطب مشتری فارسی دیوان غزلیات اور سبرس شامل ہیں سبرس کے علاوہ ڈکنی نصر کی ایک اور کتاب تاج الحخائق بھی وجہی سے منصوب ہے لیکن بعض محققوں نے اسے وجہی کی تصنیف ماننے سے انکار کیا ہے مشہور فرانسیسی مستشریخ گارسان دیتاسی نے اپنے خطبات میں وجہی کی ایک اور مسنوی ماہ سیما و پری رخ کا تذکرہ کیا ہے لیکن یہ مسنوی ناپید ہے ابھی ہم نے سبرس کے مصنف ملا وجہی کے حالات زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کی اب آئیے ہم اردو کی پہلی داستان سبرس کے ماخص کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں سبرس دکنی نصر کی شاہکار تصنیف ہے وجہی نے یہ کتاب سلطان عبداللہ خطب شاہ کی فرمائش پر سن دس سو پینتالیس ہجری مطابق سولہ سو پینتیس عیسوی میں تصنیف کی سبرس ایک عشقیہ داستان ہے اس کا قصہ وجہی کا تبازات نہیں ہے اصل قصہ سنسکریز زبان میں دس سو پینت سٹھ ایسوی میں پربودھ چند رودھے نام کے ڈرامے کی شکل میں لکھا گیا اس ڈرامے کا مصنف پنڈیت کرشن مشر تھا جو مغد یعنی بیہار کا باشندہ تھا کرشن مشر کے اس ڈرامے کو بڑی مخبولیت حاصل ہوئی اور دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے سن چودہ سو چھتیس عیسوی میں محمد یحیع ابن سہبق فتحی نائشہ پوری نے اس قصہ سے متاثر ہو کر دستور الاششاخ کے نام سے فارسی زبان میں پانچ ہزار اشار پر مشتمل ایک طویل مسنوی لکھی پھر اس نے قصہ حسن و دل کے نام سے اس مسنوی کا فارسی میں نصری خلاصہ بھی لکھا وجہی نے سبرس کا خصہ مسنوی دستور الاششاخ کے اسی نصری خلاصے خصہ حسن و دل سے لیا ہے سبرس کے معقص کی نشاندہی کے بعد اب ہم مختصراً سبرس میں بیان کی گئی داستان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں ایک ملک ہے جس کا نام ہے سیستان وہاں ایک بادشاہ کی حکومت ہے جس کا نام ہے اقل اقل بادشاہ کو ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے دل اقل نے دل کو ملک کے تن کی بادشاہت بخشی ہے سو دل تن کا حاکم ہے مشرق کے ملک کا ایک شہنشاہ ہے جس کا نام عشق ہے عشق کی ایک بیٹی ہے جس کا نام حسن ہے ایک دن دل کے دربار میں ایک مساہب نے ایک تازہ آب حیات کی اطلاع دی اور کہا کہ جو کوئی اس آب حیات کو پیے گا اسے حیات جاویدانی یعنی ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی دل اس آب حیات کے اشتیاخ میں بیتاب و بے خرار ہو جاتا ہے دل کا جاسوس نظر اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے چلتے چلتے وہ شہر آفیت میں پہنستا ہے وہاں کے بادشاہ کا نام ناموس تھا اس نے کہا کہ آب حیات کی کوئی حقیقت نہیں یہ فسانہ ہے اصل آب حیات انسان کی حیاء ہے نظر وہاں سے آگے بڑھا تو راستے میں ایک اونچہ پہاڑ بلا وہ زہد کا پہاڑ تھا اس پر زہد نامی ایک بوڑھا زاہد رہتا تھا اس نے کہا آب حیات تو جنت میں ہے ہاں دنیا میں عاشق کے آنسوں میں اس کی نشانی ہے وہاں سے مایوس ہو کر نظر آگے بڑھا تو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے ایک اونچے خلے کے پاس پہنچا یہاں کا بادشاہ ہمت تھا اس نے آب حیات کا پتہ بتایا اور کہا کہ کوہ خاف کے اس طرف ایک شہر ہے جس کا نام دیدار ہے یہ شہزادی حسن کا شہر ہے اس میں ایک باغ ہے جس کا نام رخصار ہے اس باغ میں ایک چشمہ دہن ہے اس چشمے میں وہ آب حیات ہے جس کی تجھے تلاش ہے اس نے بتایا کہ شہر دیدار کا محافظ رقیب نامی ایک دیو ہے جو بڑا ظالم ہے اور کسی غیر آدمی کو اس شہر میں داخل ہونے نہیں دیتا ہمت کی مدد سے نظر جاسوس ہزاروں مسئبتیں اٹھاتے ہوئے شہزادی حسن کے شہر دیدار تک پہنچتا ہے شہزادی حسن کے پاس ایک بہت ہی قیمتی ہیرہ ہے جس پر ایک حسین و جمیل شہزادی کی تصویر اتری ہوئی تھی نظر اسے بتاتا ہے کہ یہ شہزادی دل کی تصویر ہے حسن تصویر دیکھ کر دل پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور اس سے ملنے کی خواہش کرتی ہے وہ نظر کے ساتھ اپنے غلام خیال کو روانہ کرتی ہے تاکہ دونوں مل کر شہزادے کو بلالائیں خیال ماہر مصور ہے وہ دل کے سامنے حسن کی تصویر کھینستا ہے دل اس پر عاشق ہو جاتا ہے دل اس سے ملنے کیلئے روانہ ہوا تو بیٹے کی محبت میں اخل بادشاہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس کے ہمراہ ہو گیا اخل اور عشق کے لشکر میں جنگ بھی جس میں اخل اور دل کو شکست اٹھانی پڑتی ہے دل زخمی ہو کر بہوش ہو گیا اخل میدان چھوڑ کر فرار ہو گیا دل کو حسن کے سامنے پیش کیا گیا حسن دنیا کو دکھانے کے لیے دل کو چاہے زخن میں خید کرتی ہے لیکن چھپ چھپ کر اس سے وصال کے چھجے پر ملتی ہے رقیب کی بیٹی غیر جو حسن کی سہلی ہے اس کے ساتھ دغا کرتی ہے اس کے مکر کی وجہ سے حسن دل سے خفا ہو جاتی ہے رقیب دل کو ہجران کے خلے میں خید کرتا ہے کچھ عرصہ بعد غیر کو اپنے کیے پر پیشمانی ہوتی ہے اور وہ اعتراف جرم کرتی ہے حسن اپنی جفا پر دل سے شرمندگی کا اظہار کرتی ہے ادھر اخل کے مشیر ہمت کی کوشش سے اخل اور عشق میں صلاح ہو جاتی ہے اخل عشق کا وزیر بنتا ہے دل اور حسن کی شادی ہو جاتی ہے ایک دن باغر اخصار میں دل اور حسن کو خاجہ خضر ملتے ہیں اور آب حیات کا راز بتاتے ہیں کہ آب حیات سخن ہے جو دہن کے چشمے میں ہے عزیز طلبہ و طالبات اب تک ہم نے سبرس کی داستان کا خلاصہ سنا اب ہم سبرس کی عدبی اور فنی خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہیں سبرس کا پلات سیدھا سادھا اور اکھیرہ ہے اس کے خصے کے ڈانڈے فارسی خصے حسن و دل کے توسس سے سنسکرٹ ڈرامے پربودھ چندرودے تک پہنستے ہیں لیکن حیرت ہے کہ عام ہندوستانی قصوں کے برعکس اس میں قصہ در قصہ کی تکنیک نہیں بڑھتی گئی ہے سبرس سنف کے اعتبار سے داستان ہے اس کا قصہ قیالی ہے اور کردار مثالی ہے ایک آدھ کے استثناء کے سوا سارے کردار فلائٹ ہیں کسی میں ارتخا نہیں ہوتا البتہ رقیب کی بیٹی غیر کا کردار زندگی سے قریب ہے پہلے وہ ہرس و حوص میں مبتلا رہتی ہے بعد میں اپنے کیے پر نادم ہو کر اچھی بن جاتی ہے سبرس میں معفوق الفطرت اناثر کی کارفارمائی بھی نظر آتی ہے جیسے حسن کی وہ انگوٹھی جسے موں میں رکھنے سے آدمی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے اسی طرح حسن کی سہلی لٹ کے دیئے ہوئے بال جنہیں جلانے پر لٹ فوراں مدد کو حاضر ہوتی ہے غمزہ کی دعائے سیفی جس کے ذریعے وہ اپنے لشکر کو ہر نوے بدل دیتا ہے وغیرہ اسلوب بیان کے اعتبار سے سبرس تمثیل ہے سبرس میں وجہی شہر آفیت کے حاکم ناموس سے کہلواتا ہے اس تازے آب حیات کا قصہ ایک تعویل دھرتا ہے ایک تمثیل دھرتا ہے تمثیل یا علیگری بیان کی ایک تکنیک ہے عزیز احمد لکھتے ہیں بیانیہ عدب کی ایک وہ خسم ہوتی ہے جس میں حکایات یا بیان بوقت واحد دو سطحوں پر حرکت کرتا ہے بیان کے ایک حقیقی معنی ہوتے ہیں ایک مجازی حقیقی معنی کے مختلف پہلوں کو مجازی اجسام دیے جاتے ہیں اور ان اجسام کے تعلق حرکت یا تصادم سے حقیقی معنی پیدا ہوتے ہیں اس قسم کے بیانیہ عدب کو مثالیہ کہتے ہیں عزیز احمد نے تمثیل کو مثالیہ کہا ہے تمثیل میں غیر مرئی اور غیر مادی چیزوں کو مادی جسم دے کر مرئی بنایا جاتا ہے چنانچہ سبرس میں اخل عشق حسن حمد نظر ناموس اور غمزہ وغیرہ کردار مجرد خیالات اور اصاف ہیں انہیں انسانی روپ میں متشکل کیا گیا ہے اس طرح سبرس طرز بیان کے اعتبار سے تمثیل ہے سبرس کے سارے کردار اسم بامسمہ ہے ہر کردار اپنے وصف کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے اخل احتیاط پسند ہے دل جذباتی ہے ہمت صاحب حمت ہے نظر تیزگام اور صاحب خبر ہے اور حسن بے مثال حسن کی مالک ہے وجہی نے کردہ نگاری پر توجہ نہیں دی داستان کے ہیرو دل سے زیادہ فعال اس کا جاسوس نظر اور اخل بادشاہ سے زیادہ معاملہ فہم اس کا سردار ہمت ہے شہزادی حسن کا کردار سب سے توانہ اور نسوانی فطرت کے خریب ہے داستان میں جہاں تہاں منظر نگاری اور تہذیبی مرقع کشی کی بھی جھلکیاں ملتی ہیں لیکن یہ بھی جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہیں وجہی نے سبرس آج سے کوئی پونے چار سو سال خبل اپنے زمانے کی فسی دکنی زبان میں لکھی لیکن آج یہ زبان ہمیں انتہائی دقیق اور نامانوس معلوم ہوتی ہے مولوی عبدالحق لکھتے ہیں سبرس کی زبان سوہ تین سو برس پہلے کی ہے اور وہ بھی دکن کی بہت سے لفظ اور محاورات ایسے ہیں جو اب بالکل متروک ہیں اور قد اہل دکن بھی نہیں سمجھتے کتاب کے متعلے سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ عربی فارسی الفاظ کے ساتھ ہندی الفاظ بھی کس کسرس سے استعمال کیے گئے ہیں ایک کام کی بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض محاورات اس وقت بھی بے این ہی اسی طرح استعمال ہوتے تھے جیسے آج کل مثلا شان نا گمان چیز کرنا خالہ کا گھر کہاں گنگا تیلی کہاں راجہ بھوج شرم حضوری دیکھا دیکھی دودھ کا جلیہ چھاچ پھوک پیتا وغیرہ اس سے الفاظ و محاورات کی تاریخ میں بہت مدد ملتی ہے الفاظ و محاورات کے علاوہ اس کتاب سے خدیم اردو یا دکنی کی سرف و نحف اور بعض الفاظ کے تغیر و تبدل کا پتا بھی لگتا ہے سبرس کا طرح امتیاز اس کی نصر ہے جب ہم اس کی نصر کا مقابلہ برحان الدین جانم کے نصری رسالے کلمت الحقائق سے کرتے ہیں تو وجہی کے کمال کا صحیح اندازہ ہوتا ہے جانم کی نصر ترسیلی ہے لیکن کمزور ہے جملے اکھڑے اکھڑے معلوم ہوتے ہیں زبان میں اتنی وسط نہیں کہ بے تکلفی سے مطالب ادا کر سکے اس لیے درمیان میں فارسی عبارت کا سہارا لینا پڑتا ہے اس کے برعکس سبرس کی زبان تقلیخی ہے اس کے جملے چہکتے ہوئے اور چونچال ہیں کلمت الحقائق کے زیادہ سے زیادہ پچاس سال بعد وجہی نے سبرس لکھی ہوگی لیکن اس نے لڑکھڑاتی اور لکونت زدہ دکنی نصر کو بے ایک جنبش قلم فساحت اور تلاخت کے بام عروج پر پہنچا دیا سبرس میں وجہی نے مسجہ و مقفہ نصر استعمال کی ہے وہ ایک ساتھ چار چار پانچ پانچ جملے ہم خافیہ نہیت روانی اور بے تکلفی سے لکھتا چلا جاتا ہے اور لطف یہ ہے کہ کہیں ٹھونس ٹھانس اور بوجھلپن کا احساس نہیں ہوتا اس کو خود احساس تھا کہ وہ نصر نگاری میں ایک اجتحاد کر رہا ہے چنانچہ وہ لکھتا ہے جتے چوساران جتے فہمداران جتے گنکاران ہوئے ہیں آج لگن کوئی اس جہان میں ہندوستان میں ہندی زبان سوں اس لطافت اس چھندا سوں نظم ہور نصر ملا کر گلا کر یوں نہیں بولیا اس بات کو اس نبات کو یوں کوئی آب حیات میں نہیں گھولیا وجہی کے سامنے ڈکنی میں مقفع و مسجد نصر کا کوئی نمونہ نہیں تھا اس نے رنگین بیانی اور عبارت آرائی کا نیا راستہ نکالا وہ کہتا ہے فرہاد ہو کر دونوں جہاں تے آزاد ہو کر دانش کے تیشے سوں پہاڑا الٹایا تو یوں نووی بات پیدا ہوئی آگے وہ کہتا ہے اتہ نووی بات پاڑیا چھپیا سو گنج کاریا کچھ نہیں تھا سو بولیا بات دکھلایا سبرس کے اسلوب کی خوبی بیان کرتے ہوئے پروفیسر گیان چنجین لکھتے ہیں سبرس کا اسلوب فسانہ اجائب کی طرح رنگین مرسہ مسجہ ہے لیکن فسانہ اجائب کے برخلاف دخیخ بوجھل اور عربی اور فارسی سے زیر بار نہیں یہاں خافیہ ہے تشبیح ہے استعارہ ہے لیکن معنی بندی نہیں تخیل میں پیچاک نہیں وجہی کے یہاں مسجہ فخروں کا تواتر سرور سے کہیں زیادہ ہے وہ محض دو مسجہ فخروں پر بس نہیں کرتا کم اس کم پانچ سات خافیے ضرور لاتے ہیں نصر میں دس دس خافیوں کی مثال سبرس کے علاوہ اردو کی کسی اور کتاب میں نہ ملے گی اسی طرح امجد کندیانی لکھتے ہیں سبرس کی سب سے نمائی خصوصیت اس کا حسین و جمیل اور زندہ و شگفتہ اسلوب بیان ہے زبان کے ان ایام تفولیت میں جب معافی ضمیر کا مکمل اظہار کر دینا بھی ایک معنی رکھتا تھا اس وقت تحریر میں یوں دلکشی اور دلفریبی پیدا کرنا واقعی ایک بڑا کارنامہ ہے سبرس پڑتے وقت سب سے پہلے جس بات کا ہمیں احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے وجہی کا اسلوب عجیب و غریب قسم کی ترو تازگی کا حامل ہے جملوں میں ربط و تسلسل اور روانی وجہی کے اسلوب کی خاص خصوصیت ہے نصر میں عدبی دلکشی اور قیف و جازبیت پیدا کرنے کیلئے وجہی نے مختلف حربیں استعمال کیے ہیں کہیں وہ تجنیس ایہام اور ریایت لفظی سے کام لیتا ہے تو کبھی مجاز مرسل اور کنائے کی سنتوں کو بروے کار لاتا ہے اس کے علاوہ بات میں زور اور تاثیر پیدا کرنے کے لئے وہ حضب موقع خورانی آیات احادیث عربی اور فارسی مخلوں اور اشار کا بھی استعمال کرتا ہے وہ ہندوستانی لسانی ورسے سے بھی بے اعتنائی نہیں برتتا سبرس میں اس نے مرہٹی اور برج بھاشا کی کہاوتوں ضرب الامصال اور دوہوں سے بھی نظر آتے ہیں وجہی ایک زبان آور نصر نگار اور ماہر انشاء پرداس تھا سبرس میں خصے کا دوران اس نے بات کا سرا نکال کر مختلف مقامات پر مختلف موضوعات پر اظہار قیال کیا ہے اس کے یہ بیانات یا تخریریں اچھے خاصے انشائیہ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں ڈاکٹر خمطراز ہیں وجہی کو تقریر کرنے کا بہت شوق ہے جہاں ذرا سا بھی موقع مل جاتا ہے واز و پند تعریف و تنقیص تشریح و توزیح میں صفحے کے صفحے سیاہ کر ڈالتا ہے وہ عموماً دو مقامات پر کلام کو طول دیتا ہے ایک تصوف کے اسرار و رموس کی تشریح میں دوسرے فرائض و مراتب بادشاہی کے ذکر میں باخی مقامات پر اس کی تخریریں نسبتاً مختصر ہوتی ہیں وجہی کے ان طویل بیانات کو سبھی نقادوں نے فنی اعتبار سے داستان کا نخص خرار دیا ہے کیونکہ ان سے قصے کا تسلسل متاثر ہوتا لیکن راقم الحرف کا قیال ہے کہ وجہی کا عیب نہیں ہنر ہے داستان گوی کی روایت میں ایک اسطلاح ملتی ہے داستان روکنا داستان گو حضب منشا کسی مقام پر خصے کو روک دیتا ہے اور زمنی باتوں اور جزیات کی تفصیل بیان کرنے لگتا ہے داستان کو اس طرح روکنا کہ لوگوں کا تجسس برخرار رہے اور خصہ بھی آگے نہ بڑے داستان گو کا کمال سمجھا جاتا تھا وجہی نے بھی داستان کو روکنے کی تکنیک استعمال کی ہے تاکہ خصے کے انجام کو جاننے کے لیے خاری کے شوق کو محمیز ہوتی رہے اس مقصد کی لیے اس نے قصے کے درمیان میں مختلف موضوعات مثلا شراب عشق عورت آنسو معارفت وغیرہ موضوعات پر طولانی اظہار قیال کیا ہے سبرس کی تمہید میں وہ کہتا ہے دانش کے میدان میں گفتار برسایا خدرت کے اسرار برسایا ایک اور جگہ وہ کہتا ہے اگر کسی میں سخن شناسی اور اسرار دانی ہے تو یہ کتاب گنجل ارش بحر المعانی ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سو اس کتاب میں ہے کتاب کی تمہید میں دانش اور اسرار کی باتیں آسمان اور زمین کی باتیں ونیس دنیا اور دین کی باتیں بیان کرنے کی خبر دے کر وجہی ایک طرح سے خارعین کو متلع کر رہا ہے کہ وہ صرف خصہ نہیں سنائے گا بلکہ ان تمام موضوعات پر بھی اظہار خیال کرے گا سبرس کے انشائیہ نمہ بیانات حکیمانہ دانش و بصیرت پر مبنی ہیں جن میں تصوف و معرفت کے اسرار بھی ہیں اور اخلاق سبرس کے انشائیہ نمہ نصر پاروں کی روشنی میں بعض نقادوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وجہی اردو انشائیہ کا باوہ آدم ہے اور سبرس کے انشائیہ اردو انشائیہ کا اولین نقش ہیں اردو عدب کی تاریخ میں سبرس کی اہمیت دو وجوہات کی بنا پر ہے ایک تو یہ ہے کہ سبرس ایک خالص اور بے میل تمثیل ہے اور اس حیثیت سے آج بھی ایک منفرد مقام رکھتی ہے دوسری یہ کہ سبرس اردو نصر کی پہلی داستان اور اردو نصر کا پہلا عدبی کارنامہ ہے سبرس سے خبل جو عدبی رسائل لکھے گئے وہ مذہبی موضوعات پر تھے سبرس کا موضوع غیر مذہبی ہے صرف یہی نہیں کہ اس کا موضوع غیر مذہبی ہے بلکہ یہ بات بھی اہم ہے کہ اس میں اسلوب بیان اور طرز ادا کو بھی خاص اہمیت تھی گئی ہے وجہی نے نصر اور نظم کو گھلا ملا کر ایک نیا اسلوب ایجاد کیا جس میں عدبی اسلوب کا حسن اور دلکشی پائی جاتی ہے سبرس کی نصر مخفہ اور مسجہ بھی ہے اور رنگین بھی اس کے جملوں میں ایک خاص آہنگ محسوس ہوتا ہے وجہی کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے اردو نصر کو فارسی نصر کی سطح پر لانے کی شعوری کوشش کی جس کی بدولت اردو نصر ایک نئے عدبی اسلوب سے آشنا ہوی جس کی تخلید بات کے دور میں آنے والے نصر نگاروں نے بھی کی عزیز طلبہ و طالبات آج کے سبخ میں ہم نے اردو کی پہلی داستان سبرس کے بارے میں گفتگو کی اس سبخ میں ہم نے سبرس کے معاخص پر روشنی ڈالی گئی سبرس کی فنی اور عدبی خصوصیات کا مطالعہ کیا گیا اور سبرس کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی گئی اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا سبرس کی تنقید تدوین ڈاکٹر ہمیلہ جلیلی سبرس کا تنقید جائزہ منظر آزمی اردو کی نصری داستان پروفیسر گیان چند تاریخ عدب اردو جل اول ڈاکٹر جمیل جالبی تاریخ عدب اردو سن سترہ سو ایسوی تک گیان چند جین پروفیسر سیدہ جعفر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس پتے پر ربط پیدا کر سکتے ہیں نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی ہیدربان پانچ صفر 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 تین دو عزیز طلبہ آج کے سبخ میں بس اتنا ہی آئندہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حزیرانگ خدا حافظ موسیقی موسیقی